بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پہلا موضوع اسلام تاریخ اللہ کے پیغمبر اور کتابیں اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا جن میں سے کچھ رسول بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اللہ نے نبیوں پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی جن میں چار کتابیں مشہور ہیں اور ایک ضائف کول کے مطابق سو صحیفے ہیں اللہ تعالی نے پچاس صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر تیس صحیفے حضرت عدریس علیہ السلام پر دس صحیفے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور دس صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے اور کتابوں میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ السلام پر حجرت سے تیرہ سال پہلے قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور تئیس سال کے عرصے میں مکمل ہوا آج کا دوسرا موضوع نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ میں نے اپنی چادر بچھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو ملایا اور بھر کر فرمایا اپنے سینے سے لگا لو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا پھر میں اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بولا بخاری آج کا تیسرا موضوع اپنے اخلاق کو اچھا بنانا فرض ہے ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ خود کو اچھے اخلاق کا عادی بنائے شریعت کی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے بچے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں ترمیزی آج کا چوتھا موضوع کھانا کھانے کے سنتے حضرت عمر بن ابی صلی اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے بسم اللہ کہو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ صحیح بخاری خلاصہ اس حدیث سے کھانے کی تین سنتیں معلوم ہوئی بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے آگے سے کھانا آج کا پانچوہ موضوع ایک نفلی عمل کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا محرم کے دسویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے پچھلے سال کے سارے گناہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں آج کا چھتا موضوع ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا ساتھوں موضوع دنیا کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا وہن کی بیماری کا شکار تم ہو جاؤ گے تو صحابہ نے کہا کہ وہن کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے ڈر یعنی آخرت سے ڈر آج کا آٹوا موضوع آخرت کے بارے میں زمین کا زبردست جلجلہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کے دن زمین زبردست طریقے سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو نکال پھینکے گی تو انسان اس حالت کو دیکھ کر کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا اس دن زمین وہ تمام چیزیں بتا دے گی جو اس پر کی گئی ہوں گی کہ فلان شخص نے مجھ پر اچھا یا برا عمل کیا اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا آج کا نوہ موضوع خجور کے پتوں کے راک سے زخم کا علاق جنگ وہ حد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں پر پانی بہاتے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے خجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راک ہو گیا تو اس کی راک زخموں پر لگا دی گئی جس سے خون بند ہو گیا صحیح بخاری فائدہ خجور کے پتوں کی راک خون کو بند کر دیتے ہیں اور اگر خون تازہ زخموں پر جن سے خون بہرہ ہو چھڑک دیں تو خون بند ہو جاتا ہے آج کا آخری اور دسوہ موضوع قرآن کی نصیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے در سے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مسئیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ ضرور دے گا جو کچھ سنا گیا ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرن